اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سارے کے سارے بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام قلال قابل اسلام آج ہم ایک بہت 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 ہی امپورٹن ٹاپک کے بارے میں انشاءاللہ کچھ باتیں دیکھنے والے ہیں اور یہ ٹاپک بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور بڑوں کے لیے بھی ہمارا آج کا ٹاپک ہے کیا ہمیں بتایا تو ڈائس ڈائس یہ ڈائس کے بارے میں آج کا ہمارا پورا پروگرام ہے انشاءاللہ لیکن ڈائس کی بات ہم تھوڑی دیر بعد کریں گے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں جسے اللہ تعالی نے حرام کیا ہے قرآن میں اور جو ہے گیمبلنگ گیمبلنگ معلوم ہے کیا ہے گیمبلنگ گیمبلنگ آپ سب بچوں کو گیمبلنگ کیا ہے معلوم ہونا چاہیے کیونکہ بہت سارے بچے اس وجہ سے گیمبلنگ میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے گیمبلنگ کسے کہتے ہیں گیمبلنگ کو اردو میں کہتے ہیں جوا اور جو آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے دیکھئے ہوتا کیا ہے ایک طرف سے ایک آدمی آتا ہے پیسے لگاتا ہے دوسری طرف سے دوسرا آدمی آتا ہے پیسے لگاتا ہے تیسر طرف سے تیسر آدمی آتا ہے پیسے لگاتا ہے کبھی کبھی ایک دو تین ہوتے ہیں کبھی کبھی ہزاروں ہوتے ہیں ہاں کیا کر رہے ہیں وہ لوگ آ کے اپنا پیسہ دے رہے ہیں پیسہ 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 لگا رہے ہیں اور پھر بعد میں کسی ایک کا نام نکالا جاتا ہے چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو چاہے وہ لٹری کے اندر کیسا ہوتا ہے لٹری سنے آپ لوگوں نے دیکھو کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کو حرام چیزیں بھی معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم حرام سے بچے غلط چیز بھی معلوم ہونا چاہیے کہ غلط سے ہم بچے کوئی گھٹا کھلا ہے تو معلوم ہونا چاہیے گھٹا رہے یہاں پہ تاکہ اس میں گرمہ جائے تو یہ جو ہوتا ہے انہوں نے پیسے لگایا کبھی کبھی ایک دو تین ہوتے ہیں کبھی کبھی بہت سارے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ایک کا نام نکالا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو وہ ایک کا نام جو نکلا سب کے سب پیسے اس کو دے دی ہے یہ پورے پورے پیسے لے کے چلا گیا باقی سب لوگوں کا لوس اب آپ بولو یہ صحیح ہے غلط ہے معلوم ہے آپ کو کیوں غلط ہے آپ بتاؤ چلو کیوں غلط ہے بتاؤ سب نے پیسے دی ہے پھر ایک بچے کو فل پیسے مل گئے باقی سب کے پیسے گئے تو یہ صحیح ہوا غلط ہوا باقی سب کے ساتھ غلط اور وہ ایک کو جو ملا جو یہ ایک کو سب پیسے مل گئے تو اس کی محنت کی وجہ سے ملا اس کی محنت کی وجہ سے بہت محنت کیا تھا اس لئے اس لئے اس کو سب مل گئے ہاں محنت کیا تھا اس نے سوچو ہاں نہیں ذرا پھر سے سمجھو آپ سب بچے بھی دھیان سے سنو دیکھئے ایک بچہ ہے Mr.A اس نے لائے 100 روپیس دوسرا بچہ ہے Mr.B اس نے لائے 100 روپیس تیسرے نے لائے 100 روپیس ایسے سب نے لائے 100 100 100 سب بچے لائے دالیں ایک جگہ پر بچے ہو بڑے ایک جگہ پر دالیں پھر اس میں سے کوئی ایک ایک لکھی ونر کا نام نکالیں گے لکھی ونر بولتے ہیں لکھی بولتے ہیں وہ لوگ لکھی بات ہم لوگ نہیں مانتے ہیں یہ کیا ہے ہم لوگ اس پہ آنے والے ہیں ایک ونر کا نام نکالیں گے اور وہ ونر کو سب کے سب کے پیسے دے دیئے suppose for example یہاں پر سی کا نام آ گیا تو سی کو سب کے پیسے دے دیئے سب کے پیسے سی کو دے دیئے تو A B B E F یہ سب جو بچے ہیں یا بڑے ہیں ان کے تو پیسے گئے ہیں اور سب کے سب پیسے کس کو مل گئے سی کو مل گئے سی نے محنت کیا تھا نہیں محنت کیا تھا نہیں محنت اس نے بہت ہارڈ ورک کیا تھا نہیں اس کا تو بس نام نکالیں نام کیسے نکالتے والے میں suppose چھتھیاں لکھے ڈال دیئے یا suppose for example اس میں ڈائس ہے ہاں ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے کہ لکھی ونر کا نام نکالتے ہیں ہاں لکھی ونر کا نام نکال کر پھر کیا کرتے ہیں اس کو سب دے دیتے ہیں اس کی محنت کی وجہ سے نہیں ہوا اس کی کوشش کی وجہ سے نہیں ہوا بس ایسے ہی مل گیا اسے بس ایسے ہی مل گیا تو یہ کیا ہوا یہ غلط ہوا ہاں suppose for example A نے دسال پہ دیئے اور چوکلیٹ خریدی چوکلیٹ ملی ساور پہ گئے بسکٹ خریدے ساور پہ گئے کیے خرید اچھا کیے خرید لیے ساور پہ گئے تو صحیح غلط ہے صحیح ہے چوکلیٹ مل رہی آپ کو آپ کے پیسے جا رہے ہیں تو غلط نہیں ہے نا لیکن اگر چوکلیٹ دیئے بغیر آپ کے پیسے گئے تو اچھا ہے برا ہے برا برا ہے گیمبلنگ کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے لوگوں کے پیسے غلط طریقے سے لے لیتے ہیں بہت ساری گیمز میں گیمبلنگ ہے وہ تو ہم کبھی اور دیکھیں گے انشاءاللہ آج ہم دیکھنے والے ہیں ڈائس کے بارے میں پتہ ہے آپ کو گیمبلر کیا کرتا ہے اپنا پیسے لگاتا ہے پھر اس کو یہ لگا ہوتا ہے میرا نمبر آئے گا کی نہیں آئے گا میرا نام آئے گا نہیں آئے گا 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 اگر ایک ہے تو کتنے لوگوں کا لوس ہوا ہزار ہزار میں سے اگر ایک وینر ہے تو لوس کتنے کا ہوا 900 ہے 99 100 میں سے اگر ایک وینر ہے تو لوس کتنے کا ہوا 99 لوس ہوا اب وہ جو لوس ہوا صحیح ہوا گلت ہوا گلت اب آتے ہیں ہم لوگ ڈائس پر سپوز کوئی یہ ڈائس کو فیکے اور فیک کر کے اس کا 6 آگیا ہاں ہاں تو یہ جو 6 آیا یہ کیا اس کی مہنک کی ویسے آیا ناں مہنک کی ویسے ناں اچھا باتا آؤ اگر کوئی فیکے اور فیکنے کے بعد 1 آ گیا 1 تو یہ کیا اس کی لیزی نس کی ویسے وانایا بہت لیزی بوئی اس لے وانایا ناں لیزی بوئی کا 1 بانا آتا ہے اور ایکٹیو لوگ کا 6 آتا ہے اسنا فیکاتا ہاں کیا فیکاتا ہاں اس کی کسمت میں تاو کسمت بولتے ہیں ہے نا ہم لوگ کسمت کے بارے میں یہ بات اچھے سے سمجھیں گے انشاءاللہ سوڑی دربار لیکن یہاں پہ بات یہ ہے یہ 1 بھی آ جاتا ہے 2 بھی آ جاتا ہے 6 بھی آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ناظرم ہے ذرا دیکھو ایک طرف گیمبلر ہے گیمبلر جوہاں کھلنے والا جوہاں رہی وہ اپنے پیسے لگایا اب وہ ویڈ کر رہا ہے اس کا نمبر آتا ہے نہیں آتا ہے آتا ہے نہیں آتا ہے اور دوسری طرف ڈائیس سے کھلنے والا شخص ہے وہ ڈائیس اس نے فیک کی 1 آئے گا 6 آئے گا 1 آئے گا 6 2 4 کیا آئے گا اس کی مہنت سے ہے اس کی کوشش سے ہے بتاؤ ایسا نہیں ہے بالکل صحیح تو بچوں آج ہم لوگ ڈائیس کے بارے بھی کچھ باتیں دیکھیں گے سب سے پہلے ہم دو حدیثیں دیکھیں گے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کیا آپ کو پتا ہے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں بہت سی دلت چیزوں کو صحیح ہوتے ہیں شراب سے اتنے سارے پرابلم ہوتے ہیں بھلو اس کو صحیح ہوتے ہیں کسی کو مارنا پریشان کرنا اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات ہے اس کو بھی صحیح ہوتے ہیں بھلو میرا تو فائدہ ہوتا ہے میں نے تو مارا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اچھا برا کام بتائے گا وحمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کیونکہ وہ اللہ کے طرف سے رسول ہیں وہ تو میرے بچوں ہم سنتے ہیں اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈائس کے بارے میں کیا فرمایا اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لعیباد ناردشیر جو ڈائس سے خیلتا ہے جو ڈائس سے خیلتا ہے جو ڈائس سے خیلتا ہے ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے اپنے ہاتھ کو کھنزیر پگ پگ کے گوش میں پگ بہت ڈھٹی آنے مل ہے ملہم ہے کھانا حرام اس نے پگ کے گوش میں اور اس کے خون میں اپنے ہاتھ کو دال دیا اس نے اپنے ہاتھ کو کھا دالا پگ کے گوش میں اور خون میں اس نے اپنے ہاتھ کو دالا جو کیا کرتا ہے یہ ناردشیر ایرابک میں ناردشیر کو کہتے ہیں شیر ایک پرشن گوڑ ہے جس کا مطلب ہے میٹھا تو جو یہ قسم کی دائس سے بہت کھلتا ہے تو اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَان نَمَا سَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِي خِنزیرِ الْوَدَمِن ایسا ہے جیسے کہ اس نے فنزیر کے گوش میں اور خون میں اپنے ہاتھ کو دال دیا یہ حدیث صحیح مسلم میں ایک اور حدیث جو ابو دعود میں ہے حدیث صحیح ہے مَنْ لَعِبَ بِالنَّرُ جو ڈائس سے کھیلتا ہے فَقَدْ أَسَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اس نے اللہ کی نافرمانی کی رسول کی نافرمانی اس نے اللہ کو ڈسو بے کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسو بے کیا تو بچوں مجھے بتاؤ کیا آپ یہ پسند کروں گے کیا آپ کا ہینڈ آپ کا ہینڈ ہینڈ بتاؤ آپ کا ہینڈ پگ کے گوش میں اور بلج میں آپ کا ہینڈ ہے پسند کروں گے ہاں وہ کنی پسند کروں گے امام مسلم نے صحیح مسلم میں جو حدیث جمع کی تو صحیح مسلم جو بک ہے حدیث بک ہے اس کی کومنٹری میں امام نبوی نے بتایا کہ نرد شید ڈائس ہے اور یہ ڈائس ہے بہت پرانی چیز ہے میں آپ کو فوٹوز بتا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو میں کہ ڈائس ایک بہت پرانی چیز ہے پہلے دیکھی یہ اس ٹائپ کی ڈائس ہوا کرتی تھی پرانی ہاں پھر الگ الگ ٹائپ کی ڈائس ہوتے ہوتے ہیں اب یہ جو ڈائس ہے جو پلاسٹک تھی اب یہ سب بن کے آتی ہے یہ آج کی زمانے میں بنتی ہے لیکن یہ چیز بہت پرانی ہے یہ بہت پرانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ڈائس تھی چینہ میں بہت پہلے بھی ڈائس سے لوگ کھلتے تھے اور ڈائس ضروری نہیں ہے کہ اس ٹائپ کی ڈائس ہو آپ دیکھیں گے کچھ لوگ اس ٹائپ کی ڈائس سے کھلتے ہیں یہ سیکنڈ جو ڈائس دیکھ رہے ہیں آج بھی اس ٹائپ کی شیلز لے کر اس ٹائپ کی کاؤری شیلز لے کر یہ کاؤری شیلز بہتے ہیں دیکھو مجھے بتاؤ کھلنا منا ہے کیا اسلام میں کھلنا منا ہے نہیں کھلنا منا نہیں ہے آپ کو کھلنے سے منا کر دائے ہیں نہیں بھاگنا منا ہے نہیں بھاگو کھلنا منا ہے بہت ساری حلال گیمز ہیں بہت ساری حلال گیمز ہیں لیکن یہ ڈائس والی گیم میں چاہ ہوتا ہے آدمی ڈائس کے اوپر ڈپینڈ ہوتا ہے عقل چاہیے عقل ڈائس میں اچھے مرکس آنے کے لئے اکل چاہیے جس کی ڈائس میں جس کی اکل زیادہ چلتی اس کے ڈائس میں اچھے مارکس آئیں گے جو محنت زیادہ کرتا ہے اس کے ڈائس میں اچھے مارکس آئیں گے یہ سب کیا ہے یہ کچھ بھی آ جائے گا کبھی بھی آ جائے گا تو یہ جو چیز ہے یہ thinking جو ہے جیسے جوا کھلتا ہے وہ شخص ویسے ہی اس کے اندر ڈائس میں یہ چیز ملتی ہے ہاں بچوں اب ہم لوگ ایک بہت important سوال پر آ رہی ہے اور سوال کیا ہے کہ کوئی اگر ڈائس سے کھل رہا ہے پیسے لگائے بغیر ایک ہساں پیسے لگائے دو لوگوں نے پیسے لگائے اور کوئی بھی گیم کھلتے ہیں جیسے آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہو یہ گیمز ہے نا بہت فیمس گیم ہے کچی گیم ہے مچے کھلتے ہیں اور یہ دیکھا آپ نے snakes and ladders ہاں مجھے بتاؤ snakes and ladders میں کوئی آگے بڑھے گا تو کیسے آگے بڑھتا ہے ڈائس سے ایسا پھیپٹے ہیں ڈائس میں کبھی سکس سکس آ گیا تو سکس 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 آ گیا تو سکس 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 آ گیا پھر کیا ہوگا اگر اس کو ladder مل دے تو اوپر چلے آئے گا snake مل گیا تو نیچے آ جائے گا لیکن یہ depend کس کے اوپر ہے اس کی عقل پہ ہے نائے نائے اس کی محنت پہ ہے نائے یہ کس کے اوپر depend ہے ڈائس کے لوگوں میں کوئی اپنے اس کو finish کرے کیا چیز پہ depend ہے اس کی ڈائس پہ depend ہے بچوں دیکھو کیا ہوتا ہے یہ جو ڈائس گیمز ہے نا اس کے بارے میں ایک بہت important سوال ہے کیا یہ گیمز میں پیسہ ہو یا نہیں ہو خیرنا allowed ہے یا نہیں allowed ہے آپ کو پتا ہے صحابی رسول عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما انہوں نے فرمایا جو شخص ڈائس کے ساتھ پیسوں کے لئے کھیلتا ہے ایسا ہے جیسے کہ اس نے پک کا گوش کھا لیا پیسوں کے ساتھ کھیلتا ہے تو پک کا گوش کھا لیا اور جو پیسوں کے بغیر کھیلتا ہے ایسا ہے جیسے کہ اس نے اپنی فنگرز کو پک کے گوش میں ڈال دیا مطلب پیسے کے ساتھ کھیل رہا ہے پیسے کے بغیر کھیلو جیسے کہ آپ یہاں پر جو سکریم کا اینمیشن چل رہا ہے اس میں دیکھ رہے ہیں چاہے پیسے کے ساتھ کھیلو چاہے پیسے کے بغیر کھیلو دونوں کے دونوں not allowed دونوں کے دونوں not allowed دونوں کے دونوں حرام ہیں سکولرز کہتے ہیں اور اس بارے میں علماء سکولرز نے ہمیں گائیڈ کیا بتایا کہتے ہیں کہ یہ میجر سنز میں سے ہیں معلوم ہے سنز جو ہوتے ہیں نا گناہ چھوٹی چھوٹی گناہ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی گناہ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں سکولرز بتاتے ہیں کیونکہ اس بارے میں کلیر کٹ حدیث ہے یہاں تک کہا کے یہ حدیث عدب المفرد میں ہے عائشہ رضی الانہا ان کو بتا چلا ہے کہ انہوں نے اپنا گھر جو ہے کسی کو دیا تھا رینٹ پر رہنے کے لئے گھر کس کا تھا؟ عائشہ رضی الانہاں کال؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی ہماری ماں انہوں نے ایک گھر ان کا ان کی جگہ کسی کو رینٹ پر رہنے کے لئے دیا تھا ان کو بتا چلا کہ ان کے پاس یہ ڈائیس ہے تو انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ لَإِلَّا تُخْرِجُوا لَأُخْرِجَنَّةُ مِنْدَارِ اگر تم لوگ یہ ڈائیس کو اپنے گھر سے نہیں نکالوں گے تو میں میں تمہیں میرے گھر سے نکالوں گے کیا انہوں نے کہا آپ گھر سے اگر ڈائیس کو نہیں نکالوں گے؟ میں تمہیں اپنے گھر سے نکالوں دیکھو بچوں اب مجھے بتاؤ کہ ڈائیس سے کھلنا صحیح ہے کیوں گلت ہے؟ کیونکہ اگر اگر اپن کھلیں گے تو اپنا ہاتھ پک کے گوش اور خون کے اندر پک کے گوش اور خون میں سبھتھننا اچھی بات، بری بات؟ یہ گنڈی بات ہے ہمیں منعを کیا تک اور کیا فرمائیا نبی صلی اللہtekہ اگر ، seu mine جو ڈائیس سے کھلتا اس نے تم رسول صلی اللہ کی نافرمانی uncontقصی کے منicle صحیح بات ہے تو ڈائیس سے کھننا جسا ہے؟ جیسے کہ تم رسول صلی اللہ دیکھو بچھو گیمز میں بہت ساری گیمز آپ کھین سکتے ہیں بہت ساری حلال گیمز ہیں اور بلکہ اچھے اچھی گیمز کھیننا چاہیے جس سے کہ آپ کی body develop ہو آپ strong بنیں آپ کا mind develop ہو آپ intelligent بنیں ایسا نہیں کہ نمبر دیکھ رہے ہیں 6 آ گیا oh i am so happy اس سے کیا ہوتا ہے اگل بھی strong بنتا ہے weak بن رہا ہے weak بن رہا ہے اس کا دماغ use ہو رہا ہے نہیں دماغ switch off کرو دماغ use کرنا ہے تمہیں نہیں use کرنا ہے switch off کرو تمہاری محنت کرنا ہے نہیں کرنا ہے تمہیں کیا کرنا ہے بس luck بولتے ہیں اب یہ luck کیا ملوم ہے ایک ہے نام لوگوں کا ماننا ہے کہ ایک تائب کی goddess ہے جس کو بلتے ہیں lady luck اور fortuna نام کی فبوان لوگوں کی تو بلتے ہیں کہ وہ luck اگر اچھا ہے تو یہ لئے کہ وہ god ہم سے خوش ہے کتنے god ہے دنیا ہوا آسمان و زمین میں ایک کس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے luck لک نام کا کوئی ہے luck is happy with me of lady fortune good fortune lady fortune is smiling at me ایسا کوئی ہے کوئی لک نام کی کوئی نہیں اچھا برا کس کے ہاتھ میں لکی تو لکی نام کی کوئی چیز نہیں کیا چیز ہے اللہ کی مرضی ہے اللہ کی مرضی اگر کوئی چلتے چلتے گیر گیا کسی مرضی سے گرا اللہ کی کسی کو کوئی چیز اچھی مل گئی اللہ کی مرضی سے مل گئی لیکن اسلام نے منع کیا جوا کھلنا کیوں کیونکہ پیسہ جو ملتا ہے وہ کس کا پیسہ ہے آپ کا پیسہ تھوڑی ہے وہ وہ کس کا پیسہ ہے جوے میں گیمبلنگ کر کے کسی اور کا پیسہ ملے گا کی نہیں ملے گا تو کسی اور کا پیسہ لینا صحیح بات ہے غلط بات ہے اسی طرح جیسا گیمبلر غلط کرتا ہے ویسے ڈائس سے کھلنے والا بھی غلط کرتا ہے لیکن آج کیا ہو جانا وہ آپ سے بچوں کو معلوم ہی نہیں سکوالر سب کے سب بہت کلیر ہی ہے ڈائس سے کھلنا کلیر کٹ حدیث سے منع ہے اور منع کے اندر مین وجہ یہ ہی ہے کہ یہ جو کسی کی محنت یا کوشش سے نہیں ہوتا ہے یہ گیس ورک کے بیسیس پر ہوگی گئی تو بچوں میں نے اس بارے میں پھر سوچا کہ آپ سب بچوں کو میں کیا بولوں آپ سب بچوں کو میں کیا بولوں میں نے سوچا تو جب جب چیک کرتے ہیں بورڈ گیمز ہوتی ہیں دیکھا آپ نے کہ بورڈ کے اوپر ایک بورڈ اوپن کرتے ہیں اور بورڈ کے اوپر گیم کھلتے ہیں دائیس گھماتے گھماتے ہیں اور پھر وہ پرسن آگے بڑھتا ہے ایسے بورڈ گیمز ہوتی ہیں تو بورڈ گیمز کے اندر اگر دیکھیں کوئی بورڈ گیم ایسی ہوتی جس میں کوئی ایکٹیوٹی ہوتی قوز جیسے میں مثال دے رہا ہوں وہاں تم لوگ دھیان سے سنو مجھے اچھا جواب چیئے تم جنوں سے بیچھے آپ لوگ بچے دھیان سے سنویں suppose for example ایک قوز ہم لوگ کھلتے ہیں قوز قوز کا مطلب کیا سوال جواب سوال پوچھتے ہیں اور جواب دیئے آئیتا ہے تو قوز کے اندر سوچو کہ اگر ایسا ہو کہ آپ سے فرس سوال ہوگا یا آپ سے فرس سوال ہوگا ہاں اگر یہ گیم ہے قوز کی چار کلیئر ہے یا چھے کلیئر ہے اور وہاں پر ڈائیس ہو چیک کرنے کے لئے کہ فرس کون 1 2 3 4 5 6 تو وہ مین گیم ڈائیس گیم ہے مین گیم کیا ہے سوال جواب کی گیم ہے ڈائیس سے ڈسائیڈ کر رہا ہے فرسٹ یہ سکنڈ یہ تھرڈ یہ فورت یہ تو ہم کہتے ہیں ویسا ڈسائیڈ کر نہیں جگہ کوئی اور طریقے سے ڈسائیڈ کر لو لیکن یہ ڈائیس گیم نہیں اس کے اندر ڈائیس ہٹا بھی دیں گے تو گیم کھیل سکتے اگر آپ بولو خدا you will be first عبداللہ will be second یا عبداللہ will be first خدا will be second no problem یا رائیٹ سائٹ سے سٹارٹ کریں گے رائیٹ پہ ہی ہے no problem یا چھوٹے بچے کو فرسٹ کریں گے تو تو بورٹ گیمز میں آپ نوٹس کروں گے کچھ ایسی بورٹ گیمز ہے جس کے اندر سے ڈائیس نکال کے ہٹا دو تو بھی کھیل سکتے ہیں ایسی گیمز ہوتی ہیں اور کوئی گیم ہوتی ہے جیسے اب یہ لوڈوک میں بہت سوچ رہا تھا کہ نوٹوں بغیر ڈائیس کے کھیل سکتے ہیں کیا یا سنیک اینڈ لائیڈر بغیر ڈائیس کے کیونکہ سنیک اینڈ لائیڈر میں یہ سنیک اینڈ لائیڈر بھی ہے یہ بھی جو چیز جو سے بولتے ہیں وہ لوگ کہ یہ آپ کا لکھ ہے بولتے ہیں کہ جو آپ کو سنیک مل گیا لائیڈر مل گئی یہ دونوں گیمز جو ہیں بغیر اس کے کھیل ہی نہیں سکتے کھلے ہوئے طریقہ بہت بغیر ڈائس کے ڈائس سے نہیں کھل سکتے ہیں ڈائس سے کھلنا منا کیا نا 大snaیdeterm Representative ڈائس سے نہیں کھل سکتے، تو بغیر ڈائس کے کھلے ہوئے طریقہ ہے بغیر ڈائس سے کھلے ہوئے طریقہ ڈائس 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 کے بہتer کیسے کھلیں گے ڈائس ڈائس ہو سکتا ہے بچے پہے نئی آئیڈیا نکال دے لیکن میں تو بیٹھ کے سوچا ہوں کہ کوئی آئیڈیا سمجھ میں نہیں آئی سوچا کہ کہیں ایسا کر سکتے ہیں کہ چلو نہ تمہیں بالفک رہا ہوں تم بالفک رہا ہوں تم بالفک رہا ہوں اور بالفک رہا ہوں تو وہیں بکھرے رہا ہوں لیکن یہ میں بالفک رہا ہوں یہ جوڑوں کے انما مطلب نہیں لنکتا ہے آپ سب کو میں بات کہہ رہا ہوں زردھیان سے سنو یہ جو اس ٹائپ کی آپ کی گیم ہے اس کا کیا سلیوشن ہے آپ کو معلوم ہے آپ اللہ کی نا فرمانی کرنا چاہتے ہو نہیں کرنا چاہتے ہو دس اوپے کرنا چاہتے ہو نہیں کرنا چاہتے ہو کیا آپ اپنے فنگرز کو پگ کے بلائٹ اور فلیش میں دالوں گے نہیں دالنا چاہتے ہو نہیں دالنا چاہتے ہو نہیں دالنا چاہتے ہو نہیں دالنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو دس بین لے کر اس کے اندر آپ کی ڈائز کو ڈال دو دس بل میں ڈائس کو ڈال دو اور جو ایسے ٹائپ کی بورٹ گیمز ہو جو ڈائس کے بغیر نہیں کھیل سکتے ہیں ان کو ان کو ان کو بھی ڈال دو ان کو بھی ڈال دو دس بل میں ڈال دو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے موبائلز کے اپس آگئیں موبائل کے اپ موبائل میں لوڈو کھیلتے ہیں تو وہ اس کا کیا کریں گے اس کو بھی ڈال دن ہی کریں گے اس کو ڈال دن ہی کریں گے اس میں بھی ڈائس ہے اس میں بھی ڈائس ہے نا بہت سارے موبائل کو دس بل میں ڈالنا ہے نہیں موبائل کا وہ اس کو ڈال دن ہی کر دیں گے انشاءاللہ دیکھو آپ کا ڈائم جو ہے نا ایسے ایسے گیمز کے لئے لگاؤ جس سے آپ کی بڈی سٹروم ہو انشاءاللہ آپ کا مائن شاپ ہو انشاءاللہ don't use it for such things جس کی وجہ سے آپ فولیش پرسن بنو گے ہاں کہتے ہیں ڈائس کھیلنے سے آپ بھی فولیش بنتا ہے فولیش تو بچوں آج کے اس پروگرام میں ہم نے ایک اور چیز کے بارے میں ڈائس گیمز کے بارے میں دیکھا اور ڈائس گیمز کے بارے میں میں نے آپ کو دو سلیوشن بتایا ایک سلیوشن کیا بتایا میں نے اگر گیم ایسے گیم ہے جو بغیر ڈائس کے کھیل سکتے ہو تو کھیلو سکیل گیم ہے بغیر ڈائس کے نہیں کھیل سکتے کیا ڈائس گیم سے دور رہیں گے اور اگر ہے تو کیا کریں گے نیبل سکتے ہو فیق دے گے فیق دے گے فیق دے گے تو بچوں آج سے بہت ضروری ہے اچھی اچھی گیم سلیک کرو انشاءاللہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو اس کو زندگی میں سے دور کرو انشاءاللہ بچوں آپ کو پتا ہے آپ سب چھوٹے ہو آج ایک دن بڑھے جاؤں گے بگ ہو رہے ہو کے نہیں ہو رہے ہو ہمارے پروگرام کے دوران ہی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بچے تو بڑے 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 رہتے جا رہے ہیں کیا آپ کو پتا ہے آج آپ کا دماغ جیسے بنے گا نا کل ویسے ہی کام آپ کروں گے اگر آج سے آپ کی عادت ہو کہ میں محنت والی چیز کروں دماغ والی چیز کروں اس سائٹ کی جو گیم ہوتی ہے فولش گیمز نہیں کھیل ہو کل زندگی میں بڑے ہو کر بھی لوگ ایسے فولش کام کرتے ہیں کیاملنگ کرتے ہیں جوا خیلتے ہیں وہ ایسے کر کے کام کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں مالو میں کیونکہ بچپن سے ان کے دماغ ہوئی سا بنتا جاتا ہے تو آپ اپنے آپ کو بلی چیزوں سے بچا سکتے ہیں انشاءاللہ اپنے آپ کو اچھی چیزوں میں رکھیں یہی نسج ہے ہمارا اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام فرمانی سے بس اویدین سے اللہ تعالی ہم سکھو بچائے اللہ تعالی ہم سکھو حرام چیزیں کرنے سے اللہ تعالی ہمیں بچائے اور اچھے نیت کامیں آگے آگے رہنے کی توفید دے اسی کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں ہمارا آج کا پروگرام قلعہ اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ